اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اس سے آپ کو ہی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہے انشاءاللہ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ جو سیٹس آئی ہیں سپورٹس اینڈ یوتھ افیرز پنجاب لہور میں سیٹس آئی ہیں اب ایک سو پچیس سیٹے ہیں بیلدار کی مالی کی چار سیٹے ہیں خاکروب کی پچاس سیٹے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ گریڈ ون ہے تینوں کا اور بیلدار کے لئے پرائمری پاس باگ بانی کا دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے صبح پنجاب میں کہیں بھی تائیناتی کی جا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد مالی کے لئے اٹھارہ سے تیس سال کی انہوں نے عمر کا کا ہے پرائمری پاس ہونا چاہیے تجربہ دو سال کا ضروری ہے پنجاب میں کہیں بھی تائیناتی کی جا سکتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں خاکروب وہ بھی پرائمری پاس ہونا چاہیے تجربہ دو سال کا ہونا چاہیے صبح پنجاب میں کہیں بھی تائیناتی کی جا سکتی ہے اب شرائط اور ذوابیت اس کے کیا ہیں درخواست جو ہے آپ نے سادہ کاکت پر بزریاں ڈا کر سال کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا درخواست کے ساتھ آپ کا قومی شناکتی کارڈ ڈومی سیل تلیمی کوائف اور جو بھی درکار تجربہ ہے اس کی مقدمہ نکول منسلک ہو مطلب نقلیں جو ہیں ان کی آپ کی ساتھ لگی ہوئی ہونی چاہیے تب بھی آپ بھیجیں درخواست دینے والا جو ہے اپنی درخواست کے برونی لفافے پر جس اسامی کے لئے امیدوار ہے کا نام جیلی حروف میں تحریر کرائے نیز ہر اسامی کے لئے الگ الگ درخواست دینا ضروری ہے درخواست کے امراہ تین عدد پاسورٹ سائز تصویر منسلک ہوں دستی درخواست سے ناقابل قبول ہیں گورنمنٹ سامی گورنمنٹ کے ملازمین امیدواران کی درخواست اپنے دفاتر کے وساط سے آنا لازمی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ یا سامی گورنمنٹ ملازمین ہیں تو آپ کے دفتر کے ثروع آپ کی درخواست آئے تو بہتر ہے نامکمل درخواست سے ناقابل قبول ہوں گی صاحب کا جو درخواست قابل قبول نہ ہوگی کسی کسیوں کا ٹی ای ڈی ای نہیں دیا گا انٹری کے لئے مذکورہ بلات ادادہ سامیوں میں بیس فیصد کوٹا جو ہے محکمہ ہزار کے نان گزیٹڈ ملازمین مطلب پہلے سے لے کے گیارہ کے اہل بچوں کے لئے مقتص ہے پندرہ فیصد کوٹا خواتین کے لئے مقتص ہے اور پانچ فیصد کوٹا اگلیتوں کے لئے مقتص ہے یہ آپ کو بتاونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے درخواست سے دیر دستگی کے دفتر میں سولہ بارہ دوہزار اکیس تک مصول ہو جانی چاہیے بعد میں مصول ہونے والی درخواست سے ناقابل قبول ہوں گی سامی کے تعداد میں کبھی بیچی کی جا سکتی ہے سیلیکشن کمیٹری کا فیصلہ ہاتھی ہوگا محکمہ ہزار کو اکتیار ہوگا کہ بغیر وجہ بتائے بھرتی کا عمل کسی بھی وقت ملتوی کر سکتی ہے حکومت پنجاب کی پولیسی کے تحت عمر کی بلائی آدمے رہایت ہو سکتی ہے متقوی شدہ امیدواروں کو مسند ذلہی سرکاری ہسپتال سے میڈیکل یہ چیز آپ پڑھ لیں یہ آگے لازمی پھلائے کریں کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے یہ آپ کسی نہ کسی کا اگر روزگار لگانے میں مددگار ہو جائیں تو آپ کو اور کیا چاہیے